سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرات اللہ انعامتا علیہم غیر المغذوب علیہم ولدظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بار الہہ تنواستہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دیں عزت و عزمت دا جملہ ممنین نے جو کچھ کلام پاک دی تلاوت کی تھی یا میں حقیر بندے نے جو کچھ کلام پاک دی تلاوت کی تھی اس کلام پڑھن دا سواب جملہ ممنین مرہومین بالخصوص بانیان دے مرہومین دے رونو احسان فرما مرہومین دے درجات بلاند فرما پروردگارہ اس مجلس پاک دے صدقے حاضرین اور غیر حاضرین ساریاں دوائیں نہ مانگ سکدے پروردگارہ جملہ ممنین بالخصوص حاضرین دے دلی مقاس دے شریعہ نبورہ فرما ساڑھے آخری حادیہ حضرت امام حجت علیہ السلام دے جالد زہور فرما آپ نے اور میرے گناہوں دے بخشش دے خاطر ایک خلوص بری سلوات پڑھو عرض کر رہے ہیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے جس قوم در احبر رہنما لیڈر حیک نہ ہوئے ایک سلوات پڑھو باواز بلاؤں حیک نہ ہوئے دو نوہ من ترائے نوہ من بلکہ جس قوم دے رہبر اور رہنما چودہ ہوں من اور چودہ دے چودہ دی کائنات دے وچ مثال نہ مل دی ہوئے انہوں کی سے غیر دے دارت ونجن دی ضرورت ہی کیا ہے شہر نے بڑا سونا شیر لکھا ہے شہر دے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے تو یہ توجہ فرمیسو انہی کے نام سے جملہ اگلا لطف بریائے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے کرا کے مجالس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہ لا حول ولا قوت الا باللہ انہل علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ السلام علحم اللہ 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 نبرا قلوبنا بی ولایت اول محمد صلی اللہ 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 نبرا قلوبنا بی مسائب اللہ حسین علیہ السلام اللہ 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 سلام اصلاة و سلام و علاو منکان نبیہ و آدم بین المائے والتین صلوات اصلاة و سلام و علا عشراف الانبیاء والمرسلین زینات المسجد علم بار فاتح الہد والبدر والغنائین و بیر العلم ابل عسن والحسین سید العولیاء امام الہدامیر المؤمنین و علا سیدت الجلیلت المخدمات المحرومات عن حکمی راوزی بیہا اللہ تی قالت سبت علیم سائب لاؤ انہا سبت علا لیا مصرن علا لیا آدھا پیاں آج پہلی باری دربار دے ویچو تے پیئے نو عمران دی آن دی جیڑی کدی نئی گھر تم بیرے آئی وہ مخدوم آکول نبیہ دی درباری ایک بینوں کیڑی گل کھڑیا دے نا سانکائی نئی مننی آسنائین دی ما دی تے بھاں میں قسم چاوے پتران دی آدھا دی ندیو اے جی آور سا آسنائین دی ما گھون ونے گھر کھیں اٹھ دی باندی وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَعِهِ مَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ اما بعدو فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَا وَقُونُوا مَعَسَادِقِينَ سَلَوَانِ میرا پہلا پہلا چانس میری توقع تو زیادہ تو سا میری حوصلہ افضائی کر رہے ہو خالد رب العزت نے اپنی مقدس بس دو یا چار منٹ اس تو بعد چند جملے مسحب دے کیونکہ بزرگ مولانا صاحب بچھے تشریف فرمائے خالد رب العزت نے اپنی مقدس کتاب دے ویچ ارشاد فرمایا کہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَا وَقُونُوا مَعَسَادِقِينَ کہ اے ایمان آلیہوں اللہ تو ڈرو اور سچے لوگان دا ساتھ دیو اور سچے لوگ اللہ دی بھری کائنات دے ویچ انہا ہستیاں تو وعد کے کوئی نہیں ہو سکدے جنہا ہستیاں دے بارے خود رسولِ عاظم جیسی ذات نے فرمایا کہ اے میرے اہل بیتن آپ نے موڑیاں دے چاہ کے انہا دی شان دا سی اور جنہا ہستیاں دے بارے خود خداون دے قدوس دی ذات نے اپنی مقدس کتاب دے ویچ فرمایا کہ اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَعَنْكُمُ الرِّجْسَ آَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطِعِيرًا کہ بے شک میں رب العزت نے انہا اہل بیت علیہ السلام دیا ہستیاں نوں ہر نجاست اور رجس نوں اس طرح پاک رکھے آئے جس طرح کے پاک رکھن دا حق ہے جنہا ہستیاں دی طہارت دے بارے خود خداون دے قدوس گواہی دے رہے ہوئے اور گواہی کسے عام کتاب دے ویچ نہ ہوئے بلکہ اس دی اپنی کلام دے ویچ ہوئے انہا تو بڑی سچی ہستی کائنات دے ویچ نہیں ہو سکتی انہا ہستیاں دے ذیکر سنانواستے تو سا تشریف فرما آئے ہو تَخداون دے قدوس دی مخلوقات دے ویچ تواتھوں واد کے کوئی افضل مخلوق بھی نہیں ہو سکتی مومنین دا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے پانچ چیزیں دستان مجلس دے ویچ پانچ چیزیں دا ہونا ضروری ہے ایک بانی ہے مجلس ایک ذاکر ایک سامعین تُجھے توجہ فرمیسو اس ایک سامعین چوتھی چیز موضوع اور پنجوی چیز جگہ دے انتخاب انہا پنجا چیزیں دے ویچوں اگر ایک چیز موجود نہ ہووے تا مجلس مکمل نہیں ہوں دی بانی نہ ہووے تا مجلس مکمل نہیں ہوں دی بانی آنجے ذاکر نہ ہووے تا مجلس مکمل نہیں ہوں دی اے دویں آنجن لیکن سنانالا کوئی موجود نہ ہووے تا مجلس مکمل نہیں ہوں دی سنانالا بھی آنجے بانی بھی آنجے ذاکر بھی آنجن لیکن جگہ دے انتخاب نہ ہووے آمان آلین کیا پتہ لگ سی مجلس کیڑے مقام تے ہے تا مجلس پوری نہ ہو سی انہیں چما چیزیں دے انتخاب ہو بنجے لیکن مجلس دا موضوع نہ ہو بے مجلس دا موضوع کیا ہے مجلس کس مقصد دے بیان ہو رہی ہے تامی مجلس پوری نہ اسی میں ایک مجلس دے دو دے جملے دو دے دو جملے تو آٹی خدمت اچھ عرض کرے نہ چند جملے مصحب دے زامت تمام تھوڑ دے سبی کر سٹ کرے ایک سلوات پڑھو باوازم یہ مجلس ہے جڑی عام لوگ بیٹھے ہو تو آٹی ویچ کوئی حاجی بھی موجود بیٹھے ہو سن کوئی زوار بھی موجود بیٹھے ہو سن کوئی حاجی زوار تو ہٹ کے باقی مومنی نہیں بیٹھے ہو سن لیکن مومن دا مرتبہ اتنا بلاند ہے رسول آزم دی ذات او ذات فرما رہی جڑا ہیک لکھ تریوی ہزار نو سو نڈینڈوے انبیاء دا سردار نبی ہے اس دی زبان توں انجھے لفظ جاری نہیں ہندے بلکہ خالے کے کائنات دا حکم ہوئے تو اس دی زبان حرکت کریں دیئے خداوندے کو دوس نے فرمایا کہ وما جانتے کو ان الحوا انہوا اللہ وحیوں یوہا اے میرا او حبیب ہے میں اس دنال انجھے محبت نہیں کریں دا جب تک میں خالے کے کائنات اس نو حکم نہ دینا اے دی زبان حرکت بھی نہیں کریں دی اس رسول آزم دی ذات فرما رہی کہ مومن دی زیارت کرندہ سواب واجب حاج دے برابر ہے کارڈا بہت بڑا مقام ہے پانچ چیزیں اے ایک عام مجلس ہے لیکن ایک خاص مجلس جڑے سمائیدار لوگ بیٹھیں میرے پہلے جملے تھے انشاءاللہ پہنچوے سن اس مجلس دے بچ پانچ چیزیں دے بچوں ایک چیز نہ ہوئے تو مجلس مکمل ہو نہیں ہوں دی لیکن ایک خاص مجلس ہے اے عام مجلس ہے ایک خاص مجلس ہے اس مجلس دا موضوعی منتخب ہے اس مجلس دا بانی خود قائنات دا خالق ہے تو اس نے توجہ نہیں فرمائی جملے تھے نہیں پہنچے اگر پہنچ دے تتواری ناریاں دی گون جامنی آئی لیکن گل سمجھن دی کوشش کرنی ہے اس مجلس دا بانی کون ہے خود خالق اے کائنات ہے اور اس مجلس دا زاکر کون ہے جڑا خالق اے کائنات دے حکم تو بغیر زبان نو حرکت نہیں دیندہ اور اس مجلس دا امام بارگاہ کے رہے میدان غدیر خم اور اس مجلس دا موضوع کیا ہے علی یوم ولی اللہ اور سامعین کوئی عام سامعین نہیں سوالکھ حاجیاں دا مجمع اور وجدو پاک رسول نے میں بلکہ انج کیوں نہ آکھا مجلس دا بانی ہے لا الہ الا اللہ توجہ نہیں فرما رہے تو سوالکھ لطف نہیں لے رہے مجلس دا بانی ہے لا الہ الا اللہ مجلس دا زاکر ہے محمد الرسول اللہ اور مجلس دا موضوع ہے علی یوم ولی اللہ سامعین آم نہیں سوالکھ حاجیاں دا مجمع اور وط پاک رسول نے کوئی عام ممبر نہیں بنایا بلکہ ممبر ایک خاص بنایا ہے تاکہ تا قیامت لوگان دیاں آمان آلیاں نسلہ تک لوگ یاد رکھیں کہ رسول خدا نے ایک مقام غدیر تے پلانے آدھا ممبر بنایا آئی اگر میرا پیغام لوگ بولی ونین لیکن میرا پلانے آدھا بنایا ہویا ممبر تا نہیں نہ بول دے ممبر بنایا اپنے براہ نو بولایا ہاتھ نبکے فرمایا مان کون تو مولا ہو فہازا علی یون مولا جس دا میں مولا اس دا میرا براہ علی مولا باتی تھے گال روکی نہیں فرمایا لوگوں اگر قرآن ڈھوڑنا ہوئے تا علی دے دروازے تے ابھی آئے کسے اہرے غیرے ہور دے دروازے تے نہ منجے آئے برناہ وہ تو ان قرآن دیا تفسیران اور اہتاں دار رد و بدل کر کے تو اڈی خدمت پیش کرے علی دے دروازے تے ابھی آئے فرمایا حق علی دے نہ لے لوگوں میرا پیغام سن لو میرے بنیان تو بعد تسا بولنا منجے آئے کسے اہرے غیرے نو میری مسند دے نہ بہا دیوے آئے میں تو اندس کے جا رہا من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا جیس دا میں مولا اس دا میرا براہ علی مولا ہے میرے بعد تسا گمرانہ ہو بنجے آئے اور جو جو صفات میرے اندر موجود ہیں اے میں اپنی طرف ہوں نا پیغام تو اڈے تک پہنچا رہیا میں خالق کائنات دا حکم من کے اس دا حکم تو اڈے تک پہنچا رہیا خالق کائنات آکھے ہیں کہ انہ لوگا نو دس جا میرے بعد تسا رابر تخالی کوئی نہیں تو اڈا کوئی رابر اور رانما اور میرا خلیفہ موجود ہے مجلس دا مقصد او ہمنا چاہیدہ ہے جیڑا مظلوم کربلا دا مقصد آئی فرمایا القرآن وما علی و علی وما القرآن قرآن علی دینا علی علی قرآن دینا علی علی جدے جدے بیندہ ہے قرآن ادائیں ادائیں بیندہ ہے اس دی مثال کیا کیا مہتو اندیما صحابہ کرام اور جتنے ہی لوگ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایمان لے آئے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قلمہ پڑے ہا او لوگ پہلے کیا ہن تھوڑے بولو سارے بولو او لوگ پہلے کافر ہن کنہ نے چالی سال بتا دی پوجا کی تھی کنہ نے کچھ سال بتا دی پوجا کی تھی او لوگ کافر ہن کافر تو جڑا مسلمان ہوندہ ہے اس دا مقام اور مرتبہ خدا اور رسول دے نزدیک اتنا نہیں ہوندہ جڑا کے آوے بھی خانہ کعبہ دے وچ اس دا مقام اور مرتبہ کجا اور ہی کافر تو مسلمان ہوندہ آلے دا مقام اور مرتبہ کجا جڑا آوے تا خانہ کعبہ دے وچ اگر شہادت ملے تو مسجد محراب دے وچ آرے تکفیر اللہ اکبر آرے رسول اللہ آرے حمری یا علیہ علیہ السلام مشکل محمد علیہ علیہ محمد بلاندار سلام اللہ اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد اس تو وڈا مقام کائنات دے وچ کسے ہور نو ملے ہی نہیں نہ کسے دی خانہ کعبہ دے وچ آمد ہوئی ہے نہ کسے دی شہادت مسجد دے محراب دے وچ ہوئی ہے اور نہ کسے دے بارے رسول آزم جیسی حسدی نے فرمایا ہے کہ جس قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے حدیث کسی اور دنال مناسبت نہیں رکھ دی کہ اس تو وڈا مقام پاک رسول نے فرمایا کہ یا علی تن میرے خدا نے کچھ فضیلتہ اور عزتہ ایسیاں دیتی ہیں جڑیاں کے میں محمد مصطفیٰنوی نہیں دیتی ہیں ایسیاں فضیلتہ تن دیتی ہیں میرے خالق نے جڑیاں کے میں محمد مصطفیٰنوی نہیں دیتی ہیں انہوں در ایک فضیلت تیرا خانہ کعبہ دے وچھ آمنہ او میں نبیان دے سردار میں ہی نصیب نہیں ہویا اور دوسری چیز تیرا سسر میرے جیہے نبیان دے سردارے اور تیری بیوی بطول بی بیئے کائنات دے واسطے نمونہ حیات ہے بولو نہ بولو توڑی اپنی مرضی دیگا لے کائنات دے واسطے نمونہ حیات ہے اور تیرے بیٹے جیسے ہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تیری بیوی ہے تو تیرے واسطے نصف ایمان ہے اور تیرے بیٹے ہیں تو جمانان جنت دے سردار ہیں اور تُو خود ہیں تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرانوالہ ہیں اس تو وڑا مقام ہو کیا ہو سکتا ہے ایک سلوات پڑھو باوازِ بلوند اتنی فضیلت محبہ ہمیشہ جس دنال محبت کرنے دائے اس دے ہر کم دنال بھی محبت کرنے دائے امیر المومنین علیہ السلام تُو کسے نے پوچھا کہ مولا اے دساؤ جس بندے تُو پوچھئے جس مسلمان تُو پوچھئے تُو سا جنت نو پسند کرنے دے ہو یا مسجد نو تَو اور ہی آدھو ہے کہ میں جنت نو زیادہ پسند کرنے دیو موالا تو پوچھے گیا مولا اے دساؤ تو سا کیڑtte شہن نو پسند کرنے دیو مولا فرمایا میں جنت نو لوں زیادہ مسجد نو پسند کرنہ جدو مولا نے مسجد دنام لیا بندہ آدھائے مولا اے دساؤ ہر بندہ جنت نو پسند کرنے دے تو سا مسجد نو پسند کرنے دے ہو تو سا مسجد کو پسند کریں دے ہو اس دی وجہ کیا ہے مولا فرمیدر کہ جنت دیوچ بن جانتے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا نفس خوش ہے اور مسجد دیوچ بومنال ایلی دا رب خوش ہے لہذا ایلی زندگی دیوچ کوئی ایسا کام نہیں کریں دا کہ جس دیوچ اپنا نفس خوش ہوئے اور اپنا رب خوش نہ ہوئے ساڑھا بھی مقصد یہ ہونا چاہیدہ ہے مجلس دے مقصد یہ ہونا چاہیدہ ہے طلاب اکرام نے بولایا علماء اکرام نے بولایا کچھ دے کے جامن کوئی پیغام پہنچا کے جامن صرف لینہ لے پاسے نظریہ نہ ہوئے بلکہ کچھ پیغام اور کچھ دے منا لے پاسے بھی نظریہ ہوئے شریفوں بس لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھتا چند جملے مسائب جاگر اجازت ازاداروں ہندہ اے قریزے جلس دے ملے آل محمد دے گھرانے لی گریز رہی ہے پانچ تو چھے میٹ میرا ٹائم ہے لیکن باتا نہیں میں آل محمد دے گھرانے لی گریز رہی ہے جو میں آمین لگی ہاں تو میں انہا آکھے آہا کہ ہندہ قدام بزار میں بھی چھوڑی لگ گئی لنا تو انہاں دا تماشا نہ بیکھیں انہاں میں بسیعت کی تھی آئی کنیز اکنو والا ہی ادھی ہندہ اے دسا اگئی میتن قدام آکھے آجا آ میتن قیدی وکھاما آ میرے نال میتن وکھاما قدام شریف اجڑ پا من ترسیاں پا کے بازار بازار اجکنے آن دن ہندہ سارتے چادر کی تھی مکنا کی تا ہے کنیز آدھی کرسی چاہیا ہندہ آدھی تیری مرضی کرسی چاہ کے ہندہ اٹھے آئیے جڑ جاتے یزیز دا بل کو ہٹ چاوک پڑسا پورا دربار نا پڑسا آخری چاوک پڑسا ہندہ دی کرسی یزیز دے دربار دے بالکل نالالے چاوک دے میں چ لگی جڑا دربار پہنچا نواستے آخری چاوک اس نوا دن ہندہ کرسی تا بیٹھی شریفوں بگل بگیا ہے منا دی ندادی تیے جڑے قیدی آئے ہوئے ہونے اس چاوک دے میں چ لائیا ہو شریفوں اگو اگو جناب مولا حسین دسار سانگ دے سوارے نال جناب علی اکبر دے سارے نال جناب قاسم دے سارے ہندہ ساروے دی رہی مولا حسین دے سارنو بکیا ہے ہندہ نہیں پہچان سگی بیٹھی رہی ہے جناب اکبر دے ساروے کھیا ہے نہیں پہچان سگی بیٹھی رہی ہے قاسم دے ساروے کھیا ہے نہیں پہچان سگی بیٹھی رہی ہے اللہ جانے ہندہ دی نگاہ پہیے چھے مہینہ دے علی اصغر تے ہندہ دے کرسی چھوٹ گئیے رو کے فرمائن دی تیرے جائے لال کجا نوکے نیزہ کجا شریفوں ہندہ نے یہ گال کی تھی بات بگر وگئے منادی ندا دیتی جلدی کرو غازی دیاں بھینا نوے اس چاو کے چلائی آؤ میری یہ سینی ہکی رسی دیوچ پا بند تھوڑا جنکشہ اپنے ذینج بنائی آئے ایتھے ہندہ دی کرسی لگی ہوئی اے دیوار دیوار دنال ایلی دیاں دیاں ایک رسی دیوچ پا بندینے کھلوتی ہوئی ہیں جا میری سینی ہمیں کل سون نو کوئی بھول پی ہے زینب بہن دے کانمال مولا آگیا دی زینب بہن کرسی آلی نو سنجاتا ہی کونے بی بی آدی میں دا سنجاتی کھڑیاں او دی مرضی سنجانے نہ سنجانے اتنے تھے ہندہ نو کوئی بھول پی ہے ہندہ جلدی نہ لگ مانیاں دے کول آئیے ہندہ دیے مانیاں اے دساؤ او دو 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 د ہندہ دی آوازان دی مدینہ پہ موٹا شہرے کے محلے رنا چا علی دی 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 آوازان دی سادہ محلہ بنی آشم دے بنی آشم دے محلے رنام آیا ہے ہندہ دیئے جے تو سا محلہ بنی آشم دیاں بس دیاں ہو میں تو اڈے دے چار سوال گرنیاں میں چاہوں سوالان دا جواب دیو میں سمجھ ویسا جے تو اڈا محلہ بنی آشم دے شہر مدینہ ہے بطن حجازے ہندہ پہلا سوال گیتا ہے عطار فینا محمد الرسول اللہ کیا تو سا اللہ دے نبی محمد نو جان دیاں ہو یہ کوئی نہ بی بی آدی جی میں میں جان دیاں کہنا تے جو کوئی نہیں جان دا وات ہندہ نے دعا سوال گیتا ہے عطار فینا علی ابن ابی طالب کیا علی ابن ابی طالب نو جان دیاں یہ کوئی نہ بی بی آدی جی میں میں جان دیاں کہنا تے جو اور کوئی نہیں جان دا آدی جی میں میں جان دیاں کہنا تے جو اور کوئی نہیں جان دیاں بی بی آدی ہندہ بئیاں گل نہ چھوڑ اے دشا جے ہوا زینبی تھا ہی میرے پویت سجان لیسے ہندہ دو قدم پیچھے اٹ گیا دی جے تو قیدن نہ ہو میں آ تیرے جملے دا مول پہ بنے آ تیری جرت کنے ہوئی ہے میری سیندہ اس بھرے مجمد بیچنا چان دی تہا پتہ نہیں میں وہ حاکے میں وقت دی زوجاں علی دی جی آدی اکھے چکھ با گیا دی میں نے حکوم تھا نہ جیتا میرا بابا حاکم میرا نانا حاکم میرے دو بھی را حاکم ازا داروں ہندہ دیئے دن پتہ نہیں میں حاکم میں وقت دی زوجاں ازا داروں ہون میری سیندہ دیئے ہندہ بینیاں گل نہ چھوڑ اے دسا ہیت یا دو منٹ اے دسا ہوا زینبی تھا ہی میل پویت سجان لیسے یہ کوئی نام آدھی میں کی میں نہ سجانا میں دو نہ دے کول قرآن پڑتی رہیاں ازا داروں بی بی یا دیئے ہندہ دی میں کی میں نہ سجانا میں تو نہ دے کول قرآن پڑتی رہیاں انہیں میری سیندہ کیا کی تائے بھلے کوئی نا علی دی دی دے سارتے چادر تا ہائی کوئی نہیں جنہی قرآن پڑتی رہی کرسی چھوڑ کے سامنے آئی کڑیئے والاں دا پردہ بنایا ہے انہیں دیوار آلے پاسے مو کی تا بی بی آدھی امہ فضا میرے سجیوں والا بی بی فضا سجیوں آئیے بی بی آدھی ہندہ میرے کھبیوں والا ہندہ کھبیوں آئیے بی بی آدھی اے ہندہ ہندہ نے میرے ہندہ میرے چیرے دوال ہٹا والاں دا پردہ بنایای کھڑی آئی ہندہ دے والہٹا بایا پردہ بنایا ہے انہیں ویکے دہلی تھی بغیر چادر درسیاں پاک بزا ادا دا رائیہ ہندہ نے میک ہے ہندہ دیں جو ہیک جملہ ہندہ دیں جو زینب اے بایدہ ساتر اخر براہ براہ کن گئی نہیں بی بی آدھی امہ ملک گئے مان براہاں دے تے جدا شام غریبوں آگئی جہیں چادر دا نہیں دران آغازی اور میزے نال لائی گئے اینا لیلہ وآلہ